ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے میں آپ کا حس محمد عزور الدین آئیے دب بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر نالتے ہیں آج کے خبرنامے پر مائیکرو سوفٹ نے پیر کو ہیدرباد میں اپنے تازہ ترین ڈیٹا سنٹر ریجن کے قیام کا اعلان کیا تاکہ ہندوستان میں سارفین کو کلاوٹ اور ایفن سے چلنے والی ڈیجیٹل مایشیت میں ترقیقی منازل تے کرنے میں مدد ملے ہیدرباد ڈیٹا سنٹر کا علاقہ ہندوستان کے تین علاقہ پونے ممبئی اور چننے کے موجودہ نیٹورک میں ایک اضافہ ہوگا یہ پورے مائیکرو سوفٹ پورٹ فولیو کو کلاوٹ پر ڈیٹا سلویشنز، مسنوی زہانت، پیداوری ٹولز اور کسٹمر ریلیشنشپ منیجمنٹ کو جدید ڈیٹا سیکریٹی کے ساتھ پیش کرے گا انٹرپرائزز، سٹارٹ اپس، ڈیولپرز، تعلیم اور سرکاری داؤں کے لیے صدر قومی نے قواتین کے عالمی دین پر دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے لیے ناری شکتی پرسکار پیش کیا منگر کو قواتین کے عالمی دین پر صدر رامنات قومی نے دوہزار بیس اور ایک دوہزار اکیس کے لیے اندیس نمائیان شخصیات کو ناری شکتی پرسکار سے نوازا قواتین کو باقتیان بنانے کی طرف خاص طور پر کمزور اور پسمان دعفرات تیمیل ناڈو کے وزیر پی کے کی بیٹی سیکر بابو اپنے گھر سے بھا گیا جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف ایک مرد سے شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کناڈک میں اس کے عاشق سے شادی کر لی ہے اور بینگلور کمیشنر سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اور اس کے شوہر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دینیوز منٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق تیمیل ناڈو کے ہندو مذہبی اور خیراتی اور خواف کے محکمہ کے وزیر پی کے سیکر بابو کی بیٹی جیہا کلیانی کو اپنی اور اپنے شوہر کی حفاظت کا خوف ہے بینگلورو سے ایک ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ اس نے چھ سال کے تعلقات کے بعد ستیش کمار سے شادی کی ہے خواتین کا یہ دن کے ریلا میں خواتین کے لیے ایک تاریخی دن ہوگا تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو ایک سو ایٹ ایمبولنس کا سٹیرنگ ویل دیا جارہا ہے زل ایکو ٹائم کے میموری کی رہائش دیپا مول وزیر صحت وینا جار سے ایمبولنس کی چامیاں وصول کریں گی دیپا کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے خواہش نے اسے یہ کام کرنے پر مجبور کیا جس میں اہم حالات میں گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانے کے لیے بہت زیادہ توجہ اور کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اس نے وزیر صحت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا جس نے اس موقع کا بندوبست کیا سفر کی شوق کی وجہ سے دیپا نے دوہزار آٹھ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس لیا تھا دوہزار نو میں اس نے اپنا ہیوی وہیکل ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کیا پھر اپنے شوہر کی سہیت کے خرابی کی وجہ سے دیپا مول نے زندگی گزارنے کے لیے ڈرائیونگ کا انتخاب کیا اس کے بعد اس نے ڈرائیونگ انسٹرکٹر ٹپل لوری ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کیا دوہزار اکیز میں دیپا نے اپنے درینہ خواب کو بھی حاصل کیا کوٹائن سے لڈاک تک موٹر سائیکل کا سفر اس نے یہ سفر سولہ دنوں میں مکمل کیا دیپا نے ایک آف روڈ جیپ سواری مقابلہ بھی چیتا جو تھریسور زلے کے کنم کلم میں منقب ہوا تھا دیپا کہتی ہیں کہ خواب کو کچھن میں نہیں باننا چاہیے اور کسی بھی شعبے میں آگے آنا چاہیے جس سے وہ پیار کرتی ہیں وہ کہتی ہیں خواب کو کام کرنا چاہیے اور انہیں کسی پر انحصار کیے بغیر زندگی گزارنے کے لیے مالی آزادی ہونی چاہیے سبھی رب کو سلام کرتے ہیں اپنے تمام کام روک دیں اور آج وزیر اعلیٰ کے جلسے میں شرکت کے لیے تیار ہیں یہ وہی لگن ہے جو ونپرٹی میں محکومہ پولیس کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے جس سے جیپنیسٹر کیچندر شکر روہ کی آج منقب ہونے والی جلسہ عام کو بڑا کامیاب بنایا جا رہا ہے کھیت مزدور جنہیں کپاس کی چنائی مرچوں کی چنائی اور دیدر مزدوری کے کاموں کے لیے جانا تھا ظلہ بھر کے کئی دیہاتوں میں انہیں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے دیہاتوں میں تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف مزدوروں سے بھی پولیس نے کہا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر جلسہ عام میں شرکت کریں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوحلال کٹر نے پیر کو کہا کہ ریاست ٹریکٹروں کو خانون سے مستثنہ خرار دیکھ گی جس کے تاہر دس سال سے پرانی ڈیزل گاریوں کو ان سی آر کے علاقوں میں چلنے پر پابندی ہے کھٹر نے اسمبلی کو بتایا کہ ان جی ٹی نے موقع اقتیار کیا ہے کہ بلترتیب دس اور پندرہ سال سے زیادہ پرانی ڈیزل اور پیٹرول گاریوں کو قومی دانو لکومت کے علاقے میں چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تلنگانہ راشتر سمیتی لیڈر کلوہ کنٹلا قویتہ نے پیر کے روز کلیانہ لکشمی مستفید کی ریائشگاہ پر دو پیر کا کھانا کھایا اور اس پر تبادلہ خیال کیا کہ کس طرح مانی امداد سے اس کی مدد ہوئی سابق ممبر پارلیمنٹ ایم پی کے قویتہ نے بنجرہ ہلز میں ایسی ہی ایک فائدہ اٹھانے والی شلیجہ کے گھر کا دورہ کیا جس کی کچھ چھے ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی ماہ یادمہ کے ساتھ لنچ کیا اس نے گھر والوں سے مختلف بات جیت کی قویتہ نے ٹویٹس کی ایک سیریز میں کہا سی ایم کے سی آر کی تاریخ کلیانہ لکشمی سکیم نے بہت سی زندگیوں کو چھولیا ہے اور بہت سے والدین اور ان کی بیٹیوں کے خوابوں کو پنگ دیا ہے یہ اقدام ان والدین کی مدد کے لیے ایک لاکھ روپے کی مانی مدد فرام کرتا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جدو جہد کرتے ہیں تیلگو دیشن پارٹی ٹی ڈی پی کے ایک مخامی رینما کونہ ونکر رو نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور یہ الزام لگا کر خودکشی کر لی کہ اسے مخامی یواجنا سریقہ ریتو کانگریس پارٹی وائی ایس سار سی پی لیڈر اور مخامی پولیس نے حراثہ کیا تھا منگل آٹھ مارچ کو اس کی موت ہو گئی جب خاندان اسے پوٹھنگی گاؤں سے پالسہ سرکاری اسپتال منتقل کر رہا تھا یہ واقعہ سریقہ کولمزلے کے بندہ سا بندل کے تحت پوٹھنگی گاؤں میں پیش آیا رو کی بیوی کریشنا وینی اور رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ پولیس اسے حراثہ کر رہی ہے جب اس نے سوشل میڈیا پر ایک خاص پوسٹ کی جس میں حکمنان پارٹی سے سوال کیا گیا خودکشی کی اطلاع ملتے ہی پولیس ڈیپٹی سپریڈینٹینٹ آف پولیس ڈی ایس پی شیوارامی رڈی کے ساتھ پالسہ سرکاری اسپتال پہنچی اور متوفی لیڈر کی علیہ سے واقعے کے بارے میں دریافت کیا جلد ہی ٹی ڈی پی کے کئی غائدین اسپتال پہنچے اور ڈی ایس پی سے بحث کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کی موت میں پولیس کا کردار ہے پارٹی سربڑا چندر بابون آئیڈو نے بھی اپنے پارٹی لیڈر کی موت پر رد عمر ظاہر کیا اور تازیت کا اظہار کیا انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس مقامی وائیس سار سی پی ممبر خانون سارس کانسل ایم ایل سی دوورڈا سری نواز کے کہنے پر پارٹی لیڈر کو حراسہ کر رہی ہے چندر بابون آئیڈو نے ٹویٹ کیا کونہ ونکر ٹراؤ ماماتی کی ایک تیل گدیشم کارکن پودھنگی گاؤں منڈاسا منڈل سری کا کولمزیلے کے حکومت لے قتل کر دیا تھا سوشل میڈیا پر پوجھ گوجھ کے لیے تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا آٹھ مارچ برطانیہ کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد ویجے مالیہ کا خاندان لندن میں اپنے پلتائش گھر کو برقرار رکھنے کے قابل ہو جائے گا کہ خاندانی ٹرسٹ فارم کے ذریعے قرض کی دوبانہ مالی آانیت دنیا بھر میں منجمت کرنے کے حکم کی اقلاف ورزی نہیں ہوگی پی ٹی آئی نے اطلاع دی روز کیپیٹل وینچرز آر سی وی ایک بریٹش ورجن آئی لائنٹ کی فارم جو مالیہ خاندان کے طرح سے منسلک ہے جو وستی لندن میں کارون والٹریٹس پروپرٹی کا مالک ہے لندن ہائی کورٹ میں ایک دخواست دی تھی جس پر گزیستہ جمعہ کو سمات ہوئی تھی جج سائیمن رینی کیو سی نے فیصلہ دیا ہے کہ ری فینانسنگ ایک جائز لیند دین ہے کیونکہ اس کا مطلب لندن کی پرائیمری پروپرٹی میں سرمایہ کاری ہے جیانتی پٹیل سابرکان تھا ڈسٹریکٹ کو آپریٹیو دودھ پروڈیوسر یونین لیمیٹیٹ کے ڈائریکٹرز میں سے ایک جیسے سپر ڈیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کانگریس کے ساتھ اپنی واپستگی چھوڑتے ہوئے پیر کو گاندھی نگر میں بھارٹی جنت پارٹی بی جے پی میں شمولیت اختیار کی کوبہ میں گجرات بی جے پی کے شریع کملم دفتر میں منقضہ ایک پروگرام میں پٹیل نے بی جے پی کے ریاستی صدر سی آر پارٹیل کی موجود کی میں اپنے حامیوں کے ساتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کی وزیر اعظم نریندر موڈی اور وزیر داقل آمی شام ملک کے لیے درقیتی کام کر رہے ہیں اور اس نے مجھے آج اپنے حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہونے کی ترغیب دی اس سے پہلے میں آراولی کی بھیلوڑا میں گھروچ اور مڑا سا تعلقہ سیٹوں پر کانگریس پارٹی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا تھا اور اب میں بی جے پی امیدوانوں کو جیتنے میں مدد کے لیے مہم چلاوں گا پٹیل نے تقریب میں کہا اس موقع پر پٹیل نے کہا کئی پاتیاں اپنے منشور میں سماج کی خدمات کا ذکر کرتی ہیں لیکن صرف بی جے پی پاتی ہے جس کے کارگنان خدمت کے اس نعرے کو زمینی سطح پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں ریاستی کمید نے اس بات کو یقنی بنانے کے لیے پالیسیوں کا اعلان کیا ہے کہ اس طرح کے خدمتی کام لوگوں تک پہنچیں اور تمام سہولیہ دیہات میں دستیاب ہوں اس سال ریاستی بچر میں دیہات کی فلائی و بیبوت کے لیے خصوصی دفعات متعارف کرائی گئی ہیں فلحال کے لیے قبرنامہ اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبانے تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے پہنچے